یہ ہے جی لہور کا معروف لکشمی چوک یہ دیکھیں آپ ٹکا شاپس کی شاپ کس طرح لائٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کو ساری یہ اوپر جو ہے اوری نائن کا ویو ہے یہ اوپر سے اوری نائن گذرتی ہے یہ ساتھ بھی سے ساری ٹکا شاپس کی دکانے ہیں یہ ٹیبلوں گیرے لگے ہیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلڈنگز ہیں ساری یہ بھی دیکھ رہے ہیں سویٹ شاپس ہیں یہ ساری ہیں کڑائی والی شاپس بہت زیادہ ہیں چکن کڑائی ٹکا کڑائی یہ سلاکے کی رونک کا ٹائمنگ ہی یہ ہے اس وقت اس کی ٹائمنگ شروع ہوتی ہے ساری رات یہ چوک ایسے ہی گاڑیوں کی لائنے ہی لگی رہتی ہیں یہاں بر یہ دیکھیں آپ ساری شاپس ہیں اس وقت رات کو دن کا سماہ ہو جاتا ہے یہاں بر مختلف ہوتلز ہیں جہاں پر ریسٹوڈنٹس ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا بھیو ہے یہ اوپلز کا علاقہ آگیا ہے یہ بڑی پرانی ایک طریقی بیلڈنگ ہے یہ اس کا بھیو ہے یہ سامنے ہے جی رائیل پارک یہ بھی لکشمی جاؤں کا ہی علاقہ ہوتا تھا یہ کسی دور میں فلم بینوں کی جنت ہوا کرتا تھا فلم انڈسٹری کے سارے دفاتری یہاں پر ہوا کرتے تھے یہاں پر یہاں پر پرنٹنگ پریس اور کھانے پینے والوں چیزوں کی شاپس بن گئی ہیں نہیں تو یہاں پر جو جتنے بھی خمبے ان کے اوپر نئی آنے والی فلم کے پوسٹر چفسا کرتے تھے لوگ یہاں پر صرف نئی فلم کے پوسٹر بغیرہ دیکھنے کے لئے آیا کرتے تھے جو اس فلم ابھی ریلیز ہونا ہوتی تھی تو اس کا چھے ماہ پہلے ہی ایڈ لگ جاتا تھا یہاں پر فلم بین جہاں کے اسی وقت چکر لگانے شروع کر دیتے تھے آفیس میں آ کر پوچھتے تھے یہ فلم کب لگے گی یہ دیکھتے ہیں اب سارا پرنٹنگ پریس والوں نے قبضہ کر دیا اسلوٹ میں یہ دیکھتے ہیں شاپ ساری یہ اب دیکھ رہے ہیں ویوز بہت پیارا ویو ہے یہ ساری شاپس کھانے پینے والے سمان کی ہیں یہ پرانی بلڈنگز ہیں بڑی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں ویو لکشمی چوہ کا پورا علاقہ ہے اس کے سامنے رائل پارک کا علاقہ ہے اور اترے لکشمی چوہ کے سائٹ پر سلامیہ کارلک پریلوی روڈکی ملڈنگ آجاتی ہے وہ اب اندھیرے کے بیئے ایسا کو نظر نہیں آری یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکشمی چوہ کی مشہور اور مروب شاپس ہیں